بابقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سماعت فرمالیں یہ ویڈیو ہے ذرا دیکھ لیں انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد یہ فقیر کچھ ارز کرنے کی کوشش کرے گا حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ پر جو کفر کا فتوہ لگایا گیا تھا ذرا اس کی وضاحت کرتا حضرت اتھانوی پر کس میں کفر کا فتوہ لگایا تھا تین سننفی علماء اکرام میں تو اسی پر بھی کفر کا فتوہ لگایا ہے ذرا اس بندے کو آپ بھی تلاش کریں ہم بھی تلاش نہیں لیتے حضرت اتھانوی رحمت اللہ علیہ کو جس بندے نہیں کہتے ہی کفر ہے مولانا احمد رضا خان کی آپ بات کر رہے ہیں نا تو سامو الارمین نے انہیں کہا تھا کہ جو بندہ حضرت اتھانوی کو کفر نہ کہے وہ خود کفر ہے جو اس کے ساتھ تعلقات رکھے کفر نہ کہنے والے کے ساتھ وہ بھی کفر ہے تو فتوہ مسعودی میں موجود ہے مولانا احمد رضا خان کے دوستے مولانا عبدالباری فرنگی محلی انہوں نے مولانا عمد رضا خان سے کہا تھا کہ میں حضرت اتھانوی کو کفر نہیں کہتا مولانا عمد رضا خان نے کہا یوں عبارت ان کی ہے اس میں وہ کفر بنتے ہیں تو انہیں دلیل سے توڑ دی انہیں کہ حضرت اتھانوی اس طرح پر بھی کفر نہیں بنتے مولانا عمد رضا خان نے چار تعویلیں کی اس میں چالوں توڑ دی لیکن آخر زندگی تک مولانا عمد رضا نے عبدالباری فرنگی محلی سے دوستی رکھی ہے تو ہمیں کہتے ہیں اس کو دوست رکھنے والے کے ساتھ تعلق آدھ رکھنا کافر ہے مولانا عمد رضا خان پر اپنے بارے میں فتوہ اشارت کرما دیں وہ اس بات کے ساتھ پھر بھی تعلق آدھ رکھتے تھے اس شخص کے ساتھ جو حضرت اتھانوی کو مسلمان گیا تھا اس کا کیا مطلب ہے اور دوسری بات حضرت اتھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ اکبر اور باقی اکابر پر جو کفر کا فتوہ آیا ہے وہ بالکل ناجائز اور غلط ہے کہتے ہیں مکہ مدینہ کو علمانے کافر گرام مکہ مدینہ والوں کے سامنے جب حقیقت کھولی تو انہیں بتا دیا کہ ہم اسے جھوٹ کی بنیاد پر فتوہ لیا گیا تھا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں پوری بات کیا کہیں آدھی بات نہ کرنا پورا جھوٹ بولنا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ بولنا جرا ہوتا ہے باوقار سامعین آپ نے بہت ہی سکون اور اتمنان کے ساتھ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ ہم مسلک عالی حضرت کے ماننے والے سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فازل بریلیو رضی اللہ تعالی عنہ کہ فکر اور ان کے عقائد و نظریات کو ماننے والے ہم دیوبندیوں سے جھگڑا اس بات پر نہیں کرتے کہ ان سے ہمارا معاملہ نیاز کا ہے یا ان سے معاملہ ملاد کا ہے یا ان سے معاملہ مزار پر چادہ چڑھانے کا ہے یا ان سے معاملہ جو ہے اور دیگر ہے ان سے اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کعبے کے بدرددجہ طیبہ کے شمس الدوہہ شافعی روز جزا دعفی جملہ بلا ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی سروت آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان رفی میں ان دیوبندیوں کے جو بڑے بڑے مولوی جیسے اشرف علی تھانوی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد امبیٹوی انہوں نے گستاخیاں کی اور آج تک وہ کتابیں چھپ رہی ہیں جس کی وجہ سے امام اہل سنت نے کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو بے شک تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے تمہارے سر پہ ٹوپی ہے لیکن تم بھیڑیا ہو اور ان کی کتابوں کو لے کر آلہ حضرت مکت المکرمہ پہنچے مدینہ شریف پہنچے اور وہاں ہنفی شافعی مالکی اور حنبلی چاروں مسالک کے علماء محترمین اور علماء اہل سنت کے سامنے ان عبارات کو پیش کیا سب نے اس عبارت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسلم اور یک زبان بول پڑے کہ من شک کفی کفری ہی وعذاب ہی فقط کفر جو ان تمام مولویوں کے یعنی دیوندی مولویوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہیں اس کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں سوال اور جواب کا شیشن اس ویڈیو میں چل رہا ہے ایک شخص نے پوچھا کہ تھانوی پر جو کفر کا فتوہ ہے اس کی وضاحت کریں اس مولوی کو چاہیے تھا کہ تھانوی کی ناپاک اور غلیز عبارت کو پڑھ کے سناتا لیکن جانتا ہے کہ ہمارا مسلک کیسا ہے چونکہ اس مسلک کو شیطان نے بالکل قید میں رکھا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو اپنے تھانوی لعین الامت کی عبارت سناتا اس نے الزام کس پہ رکھنے کی کوشش کی امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت پر اور وہ الزام کیا ہے غور سے سماعت فرمائی آلہ حضرت فاظلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اس نے الزام رکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ آلہ حضرت کے ایک دوست عبدالباری فرنگی محلی بقول اس کے اس نے کہا کہ آلہ حضرت نے اپنے دوست کو تھانوی کی عبارت کو دکھایا تھانوی کی عبارت کو اس نے کہا کہ اس میں گستاقی نہیں ہے اور آلہ حضرت نے اپنی دوستی برقرار رکھی اس روشنی سے پہلے آلہ حضرت معاذ اللہ رب العالمین کافر ہوتے ہیں اس کے کہنے کا مطلب یہ لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم سنی ہیں اور انشاءاللہ عزوجل ہمارا مسلک وہ مسلک ہے اور ایسا سچا مسلک ہے جس طرح سے آفتاب کی روشنی سچی ہے اسی طرح سے ہمارا مسلک سچا ہے آئیے آپ تمامی حضرات کے خدمت میں کچھ چیزیں ارز کروں اس نے جس کے بارے میں کہا کہ آلہ حضرت نے اس سے دوستی رکھی ہے میں ان کے گھر کے ان مولویوں کی کتابوں کا حوالہ دوں گا کہ جن کتابوں میں خود ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ امام اہل سنت آلہ حضرت نے اس کو کافر لکھا ہے اور میں کسی ٹٹکونجیے مولوی کا حوالہ پیش نہیں کروں گا میں اس کا حوالہ پیش کروں گا جو ان کا امام اہل سنت ہے جو ان کا متقلم اسلام ہے جو ان کا سلطان المناظرین ہے اور دیگر نہ جانے کیا کیا ہے میں اس کا حوالہ پیش کروں گا اور میں نجد سے لے کر سہارنپور تک اور دیوبند کے لوتی محل سے لے کر ندوہ کے شمسان گھاٹ کے تمام چھوٹے بڑے تمام دیابنہ لنگوروں کو اور زامن جلالہ بادی کے کوٹھے سے تعلق لکھنے والے وہ تمام ان کے پیروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تمہارا نطفہ حلال کا ہو اگر ذرہ برابر بھی تمہاری ماں نے خطا نہ کیا ہو تو میرے ان حوالہ جات کو غلط ثابت کرنا اور انشاءاللہ عزوجل یہ فقیر مدسر رضا برکاتی رضوی تمہیں ایک لاکھ روپے انعام دینے کا وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ عزوجل میں دوں گا لیکن پہلے اپنے ان کتابوں کا حوالہ غلط ثابت کرو اور تم جو چاہتے ہو کہ تھانوی کے کفر کو بچا لیں اور تھانوی کی گستاقی کو بچا لیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تھانوی پر اللہ تعالیٰ کی بھی لانت ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے فرشتوں کی بھی لانت ہے کریم آقا علیہ تحیت و اجمل السنا کی بھی لانت ہے اور تمام اولیاء کاملین کی بھی اس پر لانت ہے اس لیے وہ مردود جو تمہارا تھانوی ہے وہ مر گیا لیکن مرتے مرتے تم لوگوں کو بھی جہنم میں دھکلنے کا پورا سامان کر کے گیا اگر سچے ہو مفتی عبدالواحد قریشی تو میرے ان سوالوں کا جواب ضرور دینا اگر تم تک یہ آوڈیو پہنچے محترم حضرات حوالہ نوٹ کریں الحمدللہ رب العالمین یہ فقیر مدسر رضا برکاتی اپنے عالی حضرت فاضل عبر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در کا ادنا گدا ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ حق بول لے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میرے ہاتھ میں ان کا پہلا حوالہ حوالہ نمبر ایک ایویڈنس نمبر ایک غلیل نمبر ایک حوالہ یہ ہے کہ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عبارات اکابر کتاب کا نام عبارات اکابر لکھنے والا ان کا چھوٹا موٹا مولوی نہیں ہے ان کا شیخ الحدیث ہے ان کا امام اہل سنت ہے اور ان کا سب سے بڑا عالم ہے جس کا نام ہے سرفراز خان صفدر گکھڑوی اور اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب چھتی ہے مکتبہ صفدریہ سے اس کتاب آپ کا صفہ نمبر بیس ہے اور یہ عبارت میں پڑھتا ہوں آپ مکمل سماعت فرمائیے یہ یاد رہے کہ جس دن سے افتا کا قلمدان خان صاحب یعنی آلہ حضرت کے بے باک ہاتھوں میں گیا ہے اس روز سے تو کفر اتنا سستہ ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ندوت العلماء والے کافر جو انہیں کافر نہ کہے وہ کافر علماء دیوبند کافر جو انہیں کافر نہ کہے وہ کافر غیر مقلدین اہل حدیث کافر جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی مفتی عبدالباہد قریشی میں پھر کہتا ہوں کہ اگر تمہارا نطفہ حلال کا ہو تو سب سے پہلے فتوہ اس پر لگاؤ جس کا نام تمہارا امام اہل سنت ہے اگر تم سچے ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارا مسلک جھوٹا تم جھوٹے تمہارے اکابرین جھوٹے تمہارا لائین الامت جھوٹا اب سنو عبدالباری فرنگی محلی کے لیے صاف تمہارا امام اہل سنت کہتا ہے کہ آلہ حضرت نے اسے کافر کہا ہے یہ پہلا حوالہ ختم ہوا دوسرا حوالہ آپ سمات فرمائیں مفتی عبدالواحد قریشی میں پھر کہتا ہوں کہ تمہارا مسلک مکر فریب گجل اور قذب پر مبنی ہے جو تمہارے اکابرین نے تمہیں سکھایا ہے وہی تم کرتے ہو تمہارا متقلم اسلام ہے اس کی ایک کتاب ہے فرقہ بریلویت پاک ہند فرقہ بریلویت پاک ہند کا تحقیقی جائزہ اس کا صفحہ نمبر ہے پان سو اٹیس اس پر تمہارا بہت بڑا مناظر جس کا نام محمد منظور نومانی ہے اس کے قول کو نقل کرتا ہے اور حضرت کے بباق ہاتھوں میں گیا ہے اس روز سے کفر اتنا سستہ ہو گیا کہ اس کے بعد آخر کا جملہ سنو مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی کافر تمہارے دو مولویوں سے میں نے ثابت کیا اب انشاءاللہ حوالہ میں امبار لگاتا ہوں اور میں تمہارے ذریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ مولوی جس طرح سے تم دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے تم اپنے تھانوی کے گلے سے کفر کا توق نہیں نکال سکتے تم اپنے تھانوی پر ہو رہے مسلط عذاب کو نہیں ٹروا سکتے اس لیے کہ تمہارا تھانوی لعین الامت تھا تمہارا تھانوی کافر تھا اور اس کو جو کافر نہ مانے وہ کافر سنو یہ دو حوالہ میں نے پیش کیا ایک تمہارے متقلم اسلام سے اور دوسرا تمہارا مولوی ہے جس کا نام سرف رازخان صفدر اب یہ تیسرا حوالہ بھی کلیجہ تھام کے رکھو دیوبندی مولوی صاحب اب یہ حوالہ بھی ایک لیتے جاؤ یہ بھی تمہارا ایک چھوٹا مولوی نہیں ہے تمہارا بہت بڑا مولوی ہے اور اتنا بڑا مولوی ہے تمہارا یہ کہ خود تمہارے تھانوی جی کا یہ خلیفہ ہے جس کا نام منظور نومانی سنبھلی اس کی کتاب ہے فیصلہ کن مناظرہ فیصلہ کن مناظرہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے سیونٹی فائیب صفحہ نمبر سیونٹی فائیب پر یہ لکھتا ہے کہ ندوت العلماء والے کافر جو نے کافر نہ کہے وہ کافر علماء دیون کافر جو نے کافر نہ کہے وہ کافر اخیر کا جملہ جو ہے مولانا عبدالباری صحب فرنگی محل کافر مولوی عبدالواحد قریشی جس شخص نے تم سے سوال کیا تھا کہ تھانوی کے کفر کی وضاحت کرو کاش اگر تم سچ بولتے تو کم از کم تم اپنے تھانوی کی وہ غلیظ عبارت اس کو سناتے اور کہتے کہ بے شک آلہ حضرت فاضل برینوی نے سچ کہ تم نے وہاں جھوٹ بولا کہ عبدالباری فرنگی محلی سے دوستی کو برقرار رکھا آلہ حضرت نے لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ آلہ حضرت کے در کا ادنا گدا مدسر رضا نے یہ ثابت کیا تمہارے تین بڑے مولویوں سے ابھی تو اور بھی یہ حوالہ باقی انشاءاللہ صاحب یہ چوتھا حوالہ بھی تمہارے سر پہ رکھتا ہوں انشاءاللہ عزوجل جس طرح سے سیدی امام اہل سنت کی وہ کتاب نایاب جسے حسام الحرمین آج تک تمہارے تمام اکابرین دو بند پر قہر الہی بن کر چھائی ہوئی ہے انشاءاللہ عزوجل اسی طرح سے مدسر رضا کا یہ حوالہ تمہارے اوپر قرض ہے اگر نطفہ حلال کہو تو میرے ان تمام سوالات کے جواب ضرور اور ضرور دینا باوقار سامعین سکون اور اتمنان کے ساتھ مطانت اور سنجیدی کے ساتھ میری آوڈیو کو آپ سماعت فرمائیں اور آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ عزوجل نجدیت کے تابوت میں اس فقیر نے اب تک تین حوالہ ان کے دھر سے پیش کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ عبدالباری فرنگی محلی کو عالی حضرت دوست سمجھتے رہے اور دوستی کو برقرار رکھا لیکن تمہارے تین مولویوں نے اپنی کتابوں میں اور وہ تمہارا تین مولوی گھسیارہ نہیں ہے وہ تمہارے مسلک کا بہت بڑا امام تمہارے مسلک کا بہت بڑا شیخ الحدیث ہے اور انشاءاللہ عزوجل یہ چوتھا حوالہ بھی تمہارے سر پر میں انشاءاللہ عزوجل قہر الہی بن کے انشاءاللہ یہ حوالہ بھی تمہارے سر پر ٹوٹنے کو ہے چتاب کا نام ہے مطالعہ بریلویت صفہ نمبر 120 اور ان کا لکھنے والا مولوی ہے مولوی خالد محمود مانچیسٹر بھی اس نے لکھا ہے کہ صفہ نمبر 120 مولانا عبدالباری فرنگی محلی پر 101 وجوہ سے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فتوہ کفر لگایا مولوی صاحب میں نے تمہارے گھر کے چار حوالہ سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سننی سچا ہے مسئلہ کے عالی حضرت سچا ہے اگر ذرہ برابر بھی اگر غیرت باقی ہے اور ذرہ برابر بھی شرم باقی ہے تو خود پشاب کرو اور اس پشاب میں خود سے معاف کر سکتا ہے معاف کر دے گا اگر تم توبہ کر لو تو اس لئے کہتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کر